ہیلو سٹوڈنٹس بالین جی ایس کلاسز میں آپ کا سواگت ہے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے اچتام نیائلے اچتام نیائلے کو سروچ نیائلے بھی کہتے ہیں اور انگلیس میں اسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے کسی بھی سویتنتر اور سب سماج میں ایک سویتنتر اور نسبکش نیائے پالکہ کا ہونا بہت ادھیک آوشک ہے کسی بھی سب سماج کی کلپنا ایویدہان منڈل کے بنا تو کی جا سکتی ہے لیکن سویتنتر اور نسبکش نیائے پالکہ کے بنا کسی بھی سب سماج کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور کسی بھی سب سماج کا وکاس ایک سویتنتر اور نسبکش نیائے پالکہ کے بنا نہیں کیا جا سکتا بھارتی سمیدھان نرماتاؤں نے جب سمیدھان کا نرمان کیا تھا تو بھارتی سمیدھان میں انہوں نے نیائے کے ایک سیرس انگ کے روپ میں اچتام نیائلے کا پرافدھان کیا اچتام نیائلے کا پرافدھان بھارتی سمیدھان میں ہے ہے یہ سمیدھان کے ایک ویاکھیاتہ کے روپ میں بھی کاریے کرتا ہے تا ناغرکوں کے مولک عدیقاروں کے سندرکشک کا بھی کام اس کے دوارہ کیا جاتا ہے ایک پرسد سمیدھان ویل سواسکسشپ کا کہنا ہے کہ یہ امیلیک نیائلے تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ پرارمبک اور اپیلی چھتر دکار بھی اس کو پردان کیے گئے ہیں اچتم نیائلے اچتم نیائلے کو سروچ نیائلے بھی اچتم نیائلے کے بعد اچھ نیائلے راجیوں میں اچھ نیائلے پائے جاتے ہیں اچتم نیائلے کے بعد جلا نیائلے بھی آتے ہیں جلا نیائلے کے بعد انے ادھی نست نیائلے بیسے عام طور پر بھارتی نیائلے پرنالی کو تریس طریعے نیائلے پرنالی مانا جاتا ہے تریس طریعے نیائلے پرنالی کے سیس پر سروچ نیائلے ہے یعنی اچتم نیائلے ہے اس کے بعد راجیوں میں اچھ نیائلے پائے جاتے ہیں اور تیسرے اس طرح پر جلا نیائلے جلا نیائلے اچھ نیائلے کے ادھین ہی کام کرتے ہیں اور جلا نیائلے سے نیچے سب ڈیویجنل لیول پر ادھینست نیائلے بھی پائے جاتے ہیں ادھینست نیائلے کو ابھی پرافدھان ہے اس کے بعد اچھتم نیائلے کی ویوستہ گرہن کی گئی یعنی اچھتم نیائلے کی ویوستہ کہاں سے گرہن کی گئی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اچتم نیائلے کی ویوستہ بھارت سرکار بھارت سرکار ادھینیم بھارت سرکار ادھینیم بھارت سرکار ادھینیم 1935 کے آدھار پر گرہن کی گئی یعنی اچتم نیائلے کی ویوستہ بھارت میں بھارت بھارت سرکار ادھینیم 1935 کے آدھار پر یا 1935 سے گرہن کی گئی 1935 کے ایکٹ میں بھارت سرکار ادھینیم 1935 کے ایکٹ میں نیائلے کا نام سنگیہ نیائلے تھا کیا تھا سنگیہ سنگیہ نیائلا کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا اور وہی سنگیہ نیائلے کو جب دیس آجاد ہو گیا تو اسی طرح سے بھارتی سمیدھان میں اچتم نیائلے کے نام سے ایک نیائلے کی ستھاپنا کی گئی یعنی اکہری نیائے پرنالی یا ایکی کرت نیائے پرنالی کے ساتھ بھارتی سمیدھان میں اچتم نیائے لے کا پرابدھان کیا گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچتم نیائے لے کی ویوستہ کہاں سے گرہن کی اچتم نیائے لے کی ویوستہ 1935 کے بھارت سرکار ادینیم سے گرہن کی یہ ایک بہت مہتپورن پرسن بنتا ہے کہ اچتم نیائے لے کی ویوستہ کہاں سے گرہن کی گئی تو اچتم نیائے لے کی ویوستہ بھارت سرکار ادینیم 1935 کے ایک سے گرہن کی گئی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اچتم نیائے لے کی ویوستہ بھارت سرکار ادینیم 1935 کے ایک سے گرہن کی گئی تھی اس کے بابیود بھی اچتم نیائے لے کا چھترہ دیکار اچتم نیائے لے کا چھترہ دیکار 1935 کے سنگیے نیائے لے سے ادھک ہے یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ ہے یعنی یہ اپنے پورورتی نیائلے سے جس کی ستھاپنا بھارت سرکار ادنیم 1935 کے ایکٹ کے دوارہ کی گئی تھی اس کی اپیکشہ اچتم نیائلے کا چھتر ادھیکار بہت ادھیک ہے یعنی چھتر ادھیکار میں اچتم نیائلے سنگیہ نیائلے سے ادھیک ہے اچتم نیائلے کا سمیدھان میں اولیک کہاں کیا گیا ہے اچتم نیائلے کا سمیدھان کی بھاگ پانچ میں کیا گیا ہے اور انوچھید کتنے سے کتنے تک انوچھید 124 سے لے کر 147 تک یعنی یہ بہت مہتپورن پرسل بنتا ہے کہ اچتم نیائلے کا سمیدھان میں اولیک کہاں کیا گیا ہے اچتم نیائلے کا سمیدھان کی بھاگ پانچ میں اولیک کیا گیا ہے اور انوچھید 124 سے لے کر 147 تک اس کا اولیک کیا گیا ہے اچتم نیائلے کی آوشکتہ یعنی بھارت میں اچتم نیائلے کی آوشکتہ کیوں پڑی تو ہم ایک ایک کر کے یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ نمبر ایک سنگھاتمک ساسن ویوستہ کے کارن بھارت میں سنگھاتمک ویوستہ کے کارن اچتم نیائلے کی آوشکتہ ہمیں پڑھی تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھارت میں سنگھاتمک ساسن ویوستہ ہے اور سنگھاتمک ساسن ویوستہ ایک ایسی ویوستہ ہوتی ہے جس میں سکتیاں کیندر سرکار یا سنگیہ سرکار تتھا راج سرکاروں کے بیچ میں ویبھاجت ہوتی ہیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں دونوں ہی سرکاریں اپنے اپنے کاریے چھیتر میں کام کرتی ہیں دونوں ہی سرکاریں یدی اپنے کاریے چھیتر سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے کاریے چھیتر میں ہستک شیپ کرتی ہیں تو ان دونوں سرکاروں میں مطبید پیدا ہو جاتا ہے ان کے ان مطبیدوں کو سلجھانے کے لیے سروچ نیائلے سمیدھان کی ویاخیہ کرتا ہے ان کے ان مطبیدوں کو سلجھانے کے لیے سروچ نیائلے ہی ان کا فیصلہ کرتا ہے تو اس لیے ہمیں سنگیہ ساسن ویوستہ میں سروچ نیائلے کی بہت ادھک آوشکتہ ہوتی ہے تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ سنگیس آسن ویوستہ کے کارن ہمیں اچتم نیائلے یا سروچ نیائلے کی آوشکتہ پڑی نمبر دو سمیدھان کی ویاخیہ کا کاری ہے سمیدھان رماتاؤں نے سمیدھان کی ویاخیہ کا کاری ہے اچتم نیائلے کو دیا ہوا ہے کس کو دیا ہوا ہے اچتم نیائلے کو دیا ہوا ہے یدی سمیدھان سے سمبندت کسی بھی پرسن پر یا کسی بھی وشیہ پر متوید ہو جاتا ہے یا کوئی الگ الگ ویاکیاں ہی اس کی ہو جاتی ہیں تو سمیدھان کی ویاکیاں کرنے کا آدھیکارک کاریہ کس کا ہے اچتم نیائلے کا ہے اچتم نیائلے کے دوارہ ہی سمیدھان کی آدھیکارک ویاکیاں کی جا سکتی ہے اور اچتم نیائلے سمیدھان کی ویاکیاں کرتا ہے نمبر تین ساسن کا سنتولن چکر سن کے سنتولن چکر سے تات پر یہ ہے کہ سرکار کے انعنی انگ کام کرتے سمیں بھاوناتمک روپ سے بھی پرمہابت ہو جاتے ہیں اور وہ جنتہ کی بھاونہ کے انروپ کام کرنے لگتے ہیں پرنتو اچتم نیائلہ اس طرح کے بھاوناتمک کاریے نے کر کے کانون کے انسار کاریے کرتا ہے تو سرکار کے انعنی انگوں کے ساتھ سنتولن بنائی رکھتا ہے نمبر چار مولک عدیقاروں کا رکشک اچتم نیائلہ ناغرکوں کے مولک عدیقاروں کی رکشہ کرتا ہے یہ ناغرکوں کے مولک عدیقاروں کا سن رکشک بھی ہے سن رکشک بھی ہے یدی کوئی ویکتی یا کوئی سرکار یا کوئی سنسطہ ویکتی کے مولک عدیقاروں کا ہنن کرتی ہے انہیں چھینٹی ہے نمبر پانچ وشت پرامرس دینے کے لیے یعنی وشت پرامرس دینے کے لیے یدی راست پتی کو کسی کانونی مسئلے پر سروچ نیائلے کی یا اجتب نیائلے کی سلحہ چاہیے ہوتی ہے یعنی نیائے پالی کا سی سلحہ مانگتا ہے تو اجتب نیائلے راست پتی کو پرامرس دیتا ہے اور یہ سمویدھان کے انوچھے دیکھ سو تیتالیس کے انترگت کاریے کیا جاتا ہے یعنی سمویدھان کے انوچھے 143 کے انترگت یعنی بھارت کی راستپتی کو کسی مہتپون کانونی ویسے پر نیائے پالی کا کیا اجتم نیائے لے کی سلحہ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو اجتم نیائے لے اسے سلحہ دیتا ہے اس لیے اجتم نیائے لے کی آوشکتہ پڑتی ہے نمبر چھے ساماجے کرانتی کا اگردود اجتم نیائے لے بھارت میں ساماجے کرانتی کے اگردود کی بھومی کا بھی نبھاتا ہے جب کوئی بھی کانون سمیقشہ کے لیے اجتم نیائے لے کے سامنے آتا ہے تو اجتم نیائے لے اس قانون کی پرگتیوادی ویاختہ کرتا ہے اور اس پرگتیوادی ویاختہ کے آدھار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساماجے کرانتی کے اگردود کے روپ میں بھی اجتم نیائے لے اپنی بھومی کا نروحہ کرتا ہے اپنی بھومی کا نبھاتا ہے اس کاران سے ہمیں اجتم نیائے لے کی آوشکتہ پڑتی ہے